اسلام علیکم ویورز ایکسل کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آج پھر میں دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں اور آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا کے ٹیپ کے اندر ہمارے پاس ایک آپشن ہوتی ہے وٹ اف انیلیسز اور اس کے اندر ایک آپشن ہوتی ہے گول سیک سو ہم یہ والی آپشن پڑھنے جا رہے ہیں پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ گول سیک کا پرپس کیا بسی کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسے شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک پی ایم ٹی کا فنکشن یوز کیا ہوئے جس کی مدد سے ہم نے منتھلی انسٹالمنٹ نکالی ہوئی ہے ایک فائنینسنگ کی سو اس وقت اگر آپ دیکھو تو یہ منتھلی انسٹالمنٹ جو بن رہی ہے آلموسٹ سکسٹی سیون تھوزن سمتنگ بنتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے جب اسے کلکولیٹ کیا تو ہم ڈاؤن پیمنٹ تو رینج کر پا رہے تھے لیکن ہم لوگ جو ہے منتھلی انسٹالمنٹ اتنی زیادہ ارینج نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے سو ہم نے یہ دیسائیڈ کیا کہ ہماری منتھلی انسٹالمنٹ کم ہو جانی چاہیے بے شک ہماری ڈاؤن پیمنٹ بڑھ جائے سو گول سیک کی آپشن آپ کو یہ فسیلیٹی دیتی ہے کہ آپ اجسٹمنٹ کر سکتے ہو اپنی مرضی کے مطابق مثال کے دور پر جہاں پر منتھلی پیمنٹ لکھا ہوا رہا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں میں افورڈ کر سکتا ہوں جو منتھلی پیمنٹ ہے وہ 48,000 ٹھیک ہے سو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمیں اپنی ڈاؤن پیمنٹ تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی یعنی جو اڈوانس ہم دے رہے ہیں گاڑی کے لیے وہ اڈوانس ہمیں انکریز کرنا پڑے گا اب 48,000 پر آنے کے لیے مجھے کتنا انکریز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہم گول سکھ کی مدد سے کریں گے سو لیٹس ٹارٹ یہ بہت آسان سی بات ہے سو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں منتھلی انسٹالمنٹ کتنی کرنی ہے جی 48,000 سو ہم اس طرح کرتے ہیں وٹیف انیلیسز میں جاتے ہیں اور یہاں سے گول سکھ کے آپشن کو چوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سو گول سکھ کے آپشن میں ہمارے پاس تین آپشنز وہ تین آرگومنٹس لے رہے ہیں سیٹ سیل سیٹ سیل کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کون سے سیل میں ویلیو چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کی آؤٹپوٹ کدھر آنی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 67,000 کی جو انسٹالمنٹ ہے بھائی ہم اس کو 48 پہ لانا چاہ رہے ہیں تو سیٹ سیل ہمارا یہی ہے جو اس وقت سیلیکٹڈ ہے پھر ہم 2 ویلیو پہ کلک کرتے ہیں ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ 67 منتھلی انسٹالمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے ایڈوانس زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈوانس ہم نے ونس دینا ہے جبکہ منتھلی انسٹالمنٹ ہم نے ہر ماہ دینی ہے سو 2 ویلیو میں اب ہم نے یہ بتانا ہے اس کو کہ بھائی ہم کتنی منتھلی انسٹالمنٹ افورڈ کر سکتے ہیں سو ہم نے بولا جی ہم 48,000 افورڈ کر سکتے ہیں سو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا وہ آپ سے پوچھ رہا ہے بھائی چینجنگ سیل اب آپ دیکھیں اگر اسے ہم 48 کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری منتھلی انسٹالمنٹ ریڈیوز ہونے جا رہی ہے سو اگر ہماری منتھلی انسٹالمنٹ ریڈیوز ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی ڈاؤن پیمنٹ جو ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہوئی ہے اسے بڑھانے ہیں سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اس کو اگر میں 48,000 کروں گا اسے میں کم کروں گا کسی اماؤنٹ کو بڑھنا ہے تو اب ہم نے اس سیل کو سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پر ہماری ڈاؤن پیمنٹ اینٹر ہے ٹھیک ہے وہ کون سا سیل ہے جی وہ یہ والا سیل ہے ای سکس کا سیل ہے یہاں پر آپ کو ایک بات ضرور یاد رکھنی ہوگی کہ بائی چینجنگ سیل بائی چینجنگ سیل ایسا سیل ہونا چاہیے جہاں پر کوئی فارمولا نہیں ہونا چاہیے بائی چینجنگ سیل کے اندر فارمولا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے فارمولے والے سیل کو آپ بائی چینجنگ سیل میں یوز نہیں کر سکتے سو ہم دوبارہ سے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں سیٹ سیل جہاں پر ہمیں آؤٹپٹ چینج کرنی تھی یعنی 67,000 سے 48 پہ جانا تھا 2 ویلیو ویلیو کون سی چاہیے ہمیں 48 چاہیے اور بائی چینجنگ سیل کون سا ہوگا e6 پہلے e6 ہمارے پاس آرہا ہے آلموست 5 لیک پہلے ہم 5 لیک ڈاون پیمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری منثلی انسٹالمنٹ اگر 48 ہو جائے تو ہمیں کتنی زیادہ ڈاون پیمنٹ مزید کرنی پڑے گی یعنی یہ 5 لیک 5 لیک کی ویلیو اب کدھر جاتی ہے سو یہ ساری اڈجسمنٹ ہمیں مینول کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس آپشن کی مدد سے کرنے جا رہے ہیں اوکے کیجئے لیکن دیکھیں جی ڈاون پیمنٹ بھی ہماری چینج ہو چکی ہوئی ہے اور ہماری منثلی پیمنٹ بھی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے منثلی پیمنٹ ہماری وہ ہو چکی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے پہلے 67,000 سمٹنگ آ رہی تھی ٹھیک ہے اب وہ 48,000 ہو گئی ہے اور اسی ریشو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈاون پیمنٹ بھی چینج ہوئی اور بینک فائننسنگ بھی تبدیل ہو گئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کو گول سیکھ آپشن بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر اس سلسلے میں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو چینل سبسکرائب کی دیئے اپنے فیس بک میں انسٹا میں اور سب لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کی دیئے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو ویری مچ